ہیلو فرنڈز تو آئیے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بلوگ میں ہم لوگ امیجز کیسے لگا سکتے ہیں اور اگر ویڈیوز امبیٹ کرنے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں یوٹیوب ویڈیو کیسے اپنے بلوگ میں لگا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ نے اگر میرے پرانے ویڈیوز نہیں دیکھیں جس میں میں نے بتایا ہے کہ ایک خود کا بلوگ فری میں کیسے بنائیں اسے فری میں کیسے ہوسٹ کریں اور اس بلوگ کے بارے میں میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں جیسے کی اس بلوگ میں نئے پوسٹ کیسے ڈالنے ہیں آپ کو اور یہ صرف اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ٹیکنیکل نالج کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس دو کمانڈ کرنی ہوتی ہے وہ دو کمانڈ میں نے آپ کو ان ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہے اور طریقہ بتایا ہوا کہ کیسے انسٹال کرنا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے پھر اس ویڈیو پہ آئیے کیونکہ اس ویڈیو میں میں اسی کا continuation کرنے جا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اسی بلوگ میں اگر آپ کو images لگانی ہے یا کوئی video embed کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بلوگ میں images لگانے کے لیے آپ کو بلوگ میں جانا ہے اس میں آپ کو file ملے گی config.yml اسے آپ کسی بھی editor میں کھول لیجئے کھولنے کے بعد آپ کو آنا ہے post asset folder پہ اور اس کو true کر دیجئے false ہٹا کے true کر دیجئے save کریے اب اب ہمیں ایک نیا بلوگ post بنائیں گے تو اس کے لیے ہم لوگ command prompt کھول لیتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے destination پہ duck stop cd my blog یہاں پہ ہمیں ایک نیا بلوگ post بنانا ہے تو بناتے ہیں hexo new اور title دے دیتے ہیں this is all about images تو یہ جو config.yml میں آپ نے change کیا ہے اس کو change کرنے سے ہوگا یہ کہ جب آپ نیا بلوگ post بناؤ گے تو اس post کے ساتھ this is all about images کے ساتھ ایک folder بھی generate ہوگا اس folder میں آپ images رکھ سکتے ہو جو آپ کو بلوگ post میں لگانی ہے تو میں یہاں پہ ایک image رکھ دیتا ہوں copy paste تو یہ image رکھ دیتا ہوں اس کا نام ہے me اور extension دیکھ لیتے ہیں dot jpg me dot jpg نام ہے اس کا تو اب ہم اپنا بلوگ post لکھتے ہیں اس کو ایک editor میں کھول لیا میں نے اب یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں جیسے this is all about images below is my photo تو یہاں پہ image لگانے کے لیے آپ کو دبانا ہے exclamation square brackets میں آپ کو ہی caption دے سکتے ہیں تو جیسے میں لکھ دیتا ہوں this is me اب یہ square bracket close کرنے کے بعد آپ کو parenthesis میں image کا نام دکھنا ہے تو image کا نام ہے me dot jpg بس یہاں پہ image آپ کی لگ چکی ہے اس کو save کر دیجئے اور وہی پرانا command آپ کا hexo deploy minus g اس کو upload کر دیجئے deploy کر دیجئے تو wait کرتے ہیں complete ہو جائے compressing done launching deploy اوکے تو اب ہم اس کو اپنا block کھول کے دیکھتے ہیں my block تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this is all about images آ چکا ہے اس میں دیکھئے یہ اپنے text لکھا تھا اور یہ photo یہاں پہ آ چکی یہ caption ہے جو آپ نے لکھا تھا اس photo کو click کر کے آپ یہاں سے zoom وغیرہ کا option share بھی کر سکتے ہیں copy download اور یہ سارے option یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کی ویڈیو کیسے لگانا ہے تو ویڈیو لگانے کے لئے ہم لوگ ایک نیا post بنا لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ post بنانا بہت ہی آسان ہے a new video post تو یہ آپ کا یہاں پہ ایک نیا post create ہو جائے گا اس post کو ہم لوگ editor میں کھول لیتے ہیں a new video post ٹھیک ہے یہاں پہ here I am about to attach a youtube video یو تو یہاں پہ میں ایک youtube video لگانے جا رہا ہوں تو اس کے لئے آپ کو کوئی بھی youtube video کھول لینا ہے اس میں آپ ملے گا share کا button اس کو click کرنے کے بعد embed پہ click کرنا ہے embed پہ یہ code ملے گا iframe لکھا ہوگا اس کو select کر کے copy button دبا دیں minus g اور اس کو upload ہونے دیتے ہیں تو اس میں boot strap وغیرہ سب کچھ لگا ہوا ہے تو مطلب technical knowledge کی آپ کر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں یہ پورا آپ کو result دیتا ہے بنا کے پوری website تو refresh کرتے ہیں یا home page پہ چلتے ہیں یا click کرنے پہ home page تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں a new video post آ چکا ہے اس میں آپ نیچے دیکھو گے تو یہ here i'm about to attach a youtube video और یہ आपका video यहाँ पर आगया इसको play करके भी देख सकते है यह चलेगा एट एट वीडियो कैसे लगाते है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्स्राइब कर लीजे और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले ताकि मेरे आने वाले अब्डेट आपको तुरंद मिल सके इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ अगर आप मेरे वीडियो शुरू से देखते आए हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपका एक ब्लॉग बनके तयार हो गया होगा तो आप लोग अपने ब्लॉग का अपने ब्लॉग का यूरल मेरे कमेंट सक्षन में वीडियो के कमेंट सक्षन में जरूर पोस्ट करें ताकि मैं उसे चकाओट कर सकूँ थांक यू वरी मच